نمشکار آدھا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ سی آئی و انڈیا نیوز تو چلیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ پردیس کی یوکی سرکار میں انہا جانوروں سے کسانوں کو نزاد نہیں مل رہی ہے جس کے کارورتر پردیس میں انہا جانوروں کے قہر سے کسانوں کی اراد کی نیت بھی حرام ہو گئی ہے تازہ ماملہ جالون کے آٹا تھانا چھویتر کے اجنارہ گاؤں کا ہے جہاں انہا جانوروں نے کسان کی لگ بھگ ڈھائی سو بیخہ فصل کو چٹ کر دیا جس سے گاؤں کے کسان صدمے میں ہیں جب اس کی خبر جیلا پرشاسن کو لگی تو آنان فانان میں صدر ایڈی ایم وکاس کسیاب اور سی ایو سنتوش کمار نے آنان فانان میں پیڑی کی گاؤں میں پہنچ کر کسان کے کھیت کا موائنا کیا تو گاؤں کے لوگوں سے جانکاری ملی کہ گاؤں میں بنی گاؤشالہ کے جانور گاؤشالہ کا سرکشہ چکر توڑ کر نکل گئے تھے جس سے ان جانوروں نے کسان کے گیہوں اور مٹر کی لگی ڈھائی سو بیخہ فصل کو حضم کر لیا میری فصل ارکل کی تھی کوئی بارہ ایکڑ وہ گاؤسالہ سے رات کو نکل گئی وہ پوری چوپٹ ہو گئی اور دس سے ایکڑ میں کم سکم گیا ہوں تھا وہ بھی گاؤسالہ سے چھوٹ کے چر گئی سرکار سے نبیدن ہے کہ کچھ سائتہ کی جائے ہاں ایس ڈی ایم صاحب آئے تھے وہ بولے ہوئے سرکار کی طرف سے جو سائتہ ہوگی ہم کریں گے لگوڑ کتنا نقصان ہے لگوڑ میرا بولہ بارہ ایکڑ کا ارکل مٹا رہے ٹوٹنے کو تھا اور دس ایکڑ کی پیسی آئے خیت پر آکے جانس کی ہاں آنائیں خیت پر آکے نہیں گئے سر لوگو چوپٹ کرنے کا معاملہ سنا ہے کیا ہے سر پورا واقعہ اب یہاں پہ خبر ملی تھی کہ کچھ انہ جانور جو یہ گاؤسالہ بنی ہوئی ہے اس میں سے کچھ سین میں سے باہر نکل گئے تھے جانور جن کے دورہ فصل ابھی نشٹ کی گئی ہے ابھی اس کی دیکھا جا رہا ہے اس کی جانچ کرائی جا رہے کہ کیا فصل نشٹ ہوئی ہے یا نہیں اس کی جانچ کے بعد اس پر کاروائی کی جائے اگر صرف فصل نشٹ پائی جاتی ہے اور کیا کسانوں کو اس کا معافضہ ملے گا فصل نشٹ پر انہ جانوروں پر تو ابھی سرکار دورہ ایسا کوئی معافضہ نہیں ہے اس کے اطرق تک اگر کوئی بھی ساتھا ہوگی تو وہ دلائی جائے گی سرکار دورہ اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی سکرین پر دکھ رہی گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفکیشن پہنچتے رہیں موسیقی